اسلامباد کے سیکٹر ایف ایٹ فور میں نازم الدین روڈ کے اوپر جانے مسجد رحمت العالمین واقع ہے پاکستان بھر میں بہت سی مساجد ہیں لیکن ہم سب کی خواہش تھی کوئی ایک ایسی مسجد ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جلکیاں نگر آتی ہوں یہ مسجد قائم ہوئی اور اب تک یہاں پر بائیس شعبے کا مسکم کر رہے ہیں اگر کوئی شخص بھوک کا شکار ہے تو اس مسجد کے سامنے آ جائے یہاں پہ مسجد دسترخان رکھتا ہے روزانہ زہر کی ازان کے بعد یہ دسترخان رکھ جاتا ہے جماعت کے بعد کھانا ہوتا ہے روزانہ دو ست زیادہ افراد کھانا کھاتے ہیں جمعہ کے دنی تعداد چار سو تک چلی جاتی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک ہے اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے تو مسجد فارمیسی سے دوائی حاصل کر لیں اگر وہ مستحق ہے فری میڈسن جس کو ملے گی اگر وہ تھکا ہوا ہے تو یہاں پہ مسجد آرام گاہ موجود ہے اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پرشان ہے بائیزہ طریقے سے ان کو رخصت کرنا چاہتا ہے یا ان کا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ پرشان نہ ہو مسجد رحمت العالمین میں مسجد میریج ہال قائم ہے یہاں پہ اس کو شادی کے تمام لوازمات مہیا کر دی جاتے ہیں اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کھانا خود پکوا لے اگر وہ کھانا بھی نہیں پکوا سکتا نکاح کیلئے یا رخصتی کیلئے تو مسجد رحمت العالمین کے نمازی خافرہ رحمت ہے وہ کھانا اس کو پکوا دیں گے مسجد رحمت العالمین کا مسجد میریج ہال محبت ہی محبت ہے جو دلہ اور دلہن یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان کو مسجد رحمت العالمین کی طرف سے توفہ ملتا ہے کبھی سوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے کبھی کیش کی شکل میں ہوتا ہے کبھی اور چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے یتیم بیٹیوں کے لیے یہاں سے پورا پیکج ہوتا ہے بیوہ ماں کی بیٹیوں کے لیے اسی طرح پورا پیکج ہوتا ہے یہ توفہ اسلامباد کے شہریوں کی طرف سے ہوتے ہیں اسلامباد کے شہری جامعہ مسجد رحمت العالمین کے ساتھ مل کر ایک شاندار تاریخ رکم کر رہے ہیں ہمارے سماجی رویہ اسلام کی تعلیمات کے یہاں تو مطابق نہیں ہیں اس کے بلکل برعکس اور متضاد ہے ان میں سے ایک چیز جہیز ہے یہ وہ ناسور ہے جس کے جیسے ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی وہ بوڑی ہو جاتی ہیں لاکھوں گھر اڈڑتے ہیں اس جہیز کے خاتمے کے لیے مسجد رحمت العالمین نے ان سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے یہاں پہ ایک نوجوانوں نے حلف دیا اسلامباد کے لوگ جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے ملک میں یہ آواز پھیلی ایک شاندار شعبہ جو اس مسجد میں قائم ہے وہ ہے مسجد بیت المال مسجد بیت المال کے ذریعے ہم وہ تمام مستحق مسلمان بھائی جو بیمار ہیں مازور ہیں کوئی یتیم ہیں کوئی بیوہ ہے کسی کی تعلیمی ضرورت ہے کسی کے علاج کی ضرورت ہے جو کیش رکم ہیں ان پر خش کر دی جاتی ہے یہ شاندار نظام اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو آنے والوں کی پوری شاندین کی جاتی ہے بقاعدہ درخواست سے وصول کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مہینے تین سو سے چار سو گھروں یا افراد کی مدد خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے اگر کوئی شخص اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اپنے بچوں کے یہ کپڑوں کے حوالے سے پرشاند ہیں یا اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آجائے یہاں پہ مسجد فری گارنمنٹ سٹور قائم ہے اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں اور وہ پرانے جوتوں میں گزارا کر رہا ہے اس کے بچوں کے پاس سکول کے شوز نہیں ہیں وہ پرشاند نہ ہو وہ ہمارا مستحق بھائی ہے مسجد رحمت اللہ علمین میں آئے یہاں پہ مسجد فری شوز سٹور قائم ہے یہاں سے آکے جوتے حاصل کر لیں اگر اس کو بچوں کے پاس یونی فارم نہیں ہے تو اس کی تعلیم کو نہ رکیں وہ یہاں پہ آئے مسجد یونی فارم بینک ہے یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے جو ان کے استعمال شدہ لباس ہے وہ جمع کرواتے ہیں یونی فارم یا نئے جمع کروا دیتے ہیں ہم وہی اچھی حالت میں ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں جو یہاں پہ آنے والا شعبے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے اس سارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور سی توفیق سے اس مسجد رحمت اللہ علمین سے کوئی چلدہ جمع نہیں کرتا کوئی مانگتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں جو خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں ملک سے ملک سے باہر وہ لوگ کبھی اس میں ایک آنٹ پر پیسے بھیج کر کبھی یہاں پر آکے جمع کروا کر ہم نے ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ وہ نظام چلا دیتے ہیں لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور جو لوگ اس مسجد کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ قافلہ رحمت ہیں وہ گمنام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کام کو دوام عطا کیے جا رہا ہے موسیقی